ہلو اسلام علیکم آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے اپنے فیملی میں خوش ہوں گے تو آج ہم نکلے ہیں آونتی پورا کی اوڈ ہم دکھانے والے ہیں آپ کو وہاں جو دو ٹیمپلز ہیں جن کو کشمیر میں پانڈا لائر بولتے ہیں سنگم سے نکلے ہیں ہم ابھی یہ ہے سنگم یہاں پہ سنگم چوک اس کو بولتے ہیں یہاں سے جاتا ہے پلوام ہے یہ جو راستہ ہے یہ پلوام ہے جاتا ہے یہاں سے سنگم اس کو اس لئے بولتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تین دریاں ملتے ہیں لدھر رہن آرہ اور ویشو اس لئے جو جہلیم بناتے ہیں یہ جو یہ ایریا ہے اس کا سنگم سے دوسرا گاہ جو بیٹ ہوتے ہیں بیٹ بناتے ہیں یہاں پہ یہ شاپس ہیں یہاں پہ ہول سیل میں مل جائیں گے آپ کو یہاں پہ بہت کم قیمت میں مل جائیں گے جو بھی باہر کے ٹورسٹ ہیں یہاں سے ان کو آنا ہی ہوتا ہے سرینگر جب جاتا ہے تو یہاں بیٹ یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں وہ رکایا ہمیں آرمی کانوا ہے اس لئے رکایا گیا یہاں پہ تھوڑا سامنے رہا ٹول آونتی پورا ٹول اس کو بولتے ہیں ہماری تو پری اینٹری ہے بھائی کا ٹول نہیں ہے نہ سائیکل کا ہے بھائی جائیں گے تو یہ سرینگری ہے ہم لیں گے یہاں سے رائٹ یہ پھر اسی روڑ کے ساتھ ملے گا لیکن جائے گا پہلے آونتی پورا کے بیجر تو آپ کو یہی سے رائٹ لینا اسی روڑ سے یہ رہا آپ کا سارا ترال کا علاقہ یہاں سے جاتا ہے ترال آگے میں دکھاؤں کا راستہ اس کے لئے کہاں سے نکلتے ہیں مین چوک آونتی پورا کا یہاں سے لیفٹ جاتے ہیں یہ جاتے ہیں یہاں سے ریلو سٹیشن یہ رہا آپ کا ترال کا راستہ یہاں سے ترال جاتے ہیں یہ گردوارہ بھی ہیں آونتی پورا میں یہ رہا گردوارہ بہتی اچھا مارکیٹ ہے آونتی پورا کا ہر کوئی چیز ملے گی آپ کو یہاں پہ یہ بہتی بڑا مارکیٹ ہے یہاں پہ دو ٹیمپل ہے ان کا نام بھی میں آپ کو بولوں گا پہنچ کے کون کون سا ہے یہ رہا یہاں پہ ایک ٹیمپل میرا جو پلین ہے بہتی بیکار ہے اس کو بیٹھنا بھی نہیں آتا ہے اٹھتر نیچے یہاں پہ ملے گی اس کی ٹکٹ ہے وہ ٹوانٹی فائی روپیز پر پرسن ہے یہ جو یہ والا ہے یہ آونتی سوامی ٹیمپل یہ دیکھو اس پہ کاروینگ کر کے ہیں یہ کچھ بنا کے اس پہ یہ ان کے زمانے جو کیا بگوان ہے کاروینگ کر کے یہ دیکھو اس کلپسر بنا کے ہیں یہاں پہ کاروینگ کر کے آونتی برما تھا اس میں دو ٹیمپل بنایا تھے آونتی سوامی بولتے ہیں اس والے کو بس یہی کچھ بچا کچا ہے اس میں یہ دیکھو کیے پتھر کیتنا بڑھا ہے یہ ایک سب سے بیسٹ اچھی اور لوجیکل سائٹ ہے یہاں پہ بہت سارے ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ وہ سب سے بیسٹ ٹورسٹ پلیس ہیں آونتی پورا کی یہ پہاڑ بھی ہے خوبصورا پہاڑ یہ ٹیمپلے اس نے لارڈ ایک تو ڈیڈیکیٹ کیا تھا اس نے لارڈ شو کو اور ایک لارڈ وشنو کو دونوں آلاگ آلاگی ایک کلومیٹر کی ڈیفرنس ہے ان میں اب دونسرا جو ٹیمپل ہے وہاں نکلیں گے یہ جو دونوں ٹیمپل ہے جہلے مریوار ہے ڈیس کے بینک پہ دونوں کے بیچ یہ ہی کچھ ایک کلومیٹر کی ڈیسٹنس ہوگی یہ راڈ دونسرا ڈیس کا گیٹ یہاں سے ہے اس کی کوئی ٹکٹ ویکٹ میں ہی ہے یہ چھوٹا ہے اس سے چلو اتر بھائی ڈیس کے بھائی ڈیس کے بھائی ڈیس کے بھائی یہ د окوانس کی کوئی ٹکٹ ڈیس کے بھائی ڈیس کے بھائی ڈری chose جس ہی بھائی ڈیس کے بھائی تو تب بھی یہ دیشٹرائی کیا گیا تھا سننے میں آیا ہے کہ جو سکندر بودھ شکن تھا سکندر بودھ شکن اس نے دیشٹرائی کیا تھا ان کو بہت سارے بول رہے ہیں کہ ارد کو اکوا گیا تھا اس سے دمیج ہو گیا ہے پھر ان کو ٹھیک سے پھر ان کو بعد میں ڈکنشک نہیں کیا گیا جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ جو اتپالا ڈائناسٹی آگئی تھی یہ آگئی تھی کاروکوٹا رولزب اینڈ ہو گیا تھا 855 میں تو اس کے بعد آیا تھا اتپالا ڈائناسٹی جس کا کینگ تھا آانتی ورما آانتی ورما اس کا کینگ تھا اس نے بنایا تھا اس کو جو کشمیر کی کیپٹل تھی یہ جو تھی یہ کشمیر کی کیپٹل تھی تب آانتی ورMa تب اس نے دو یہ ہی دو ٹیمپل بنایا تھا اس میں اور اب یہ ٹیمپل مدھر ہاں آلماسٹ ڈیشٹرائے ہو گئے ہیں تو اب یہ ایک آرسولوجیکل سائٹ ہے تو ایک ایمپورٹنٹ آرسولوجیکل سائٹ ہے جس کو بولتے ہیں آس آئی میں ہوں آس آئی آس آئی آرچولوجیکل Salveیا اس میں آتا آئی موسیقی 18 سنچری میں پھر یہاں سے کچھ آئیڈالز، فائنز اس سنچری کے نکالے گئے تھے اور بھی کچھ سامان وہ سارا سرینگر پراتاب سنگھ سرینگر میں رکھے گئے ہیں پراتاب سنگھ میوزیم میں رکھے گئے ہیں وہ پروٹیکٹڈ کر کے یہ تھا وہ ٹیمپل تو آپ میں دکھاؤں گا آپ کو کہ نیس پورٹی فور پہ کہاں پہ ملتا ہے واپس روڑ سیدھے جائیں گے ہم اسی روڑ سے دائیں بائیں کہیں نہیں جانا ہے ایک زمانے میں یہ بھی کیپٹل تھی کشمیر کی آونتی پورا وہ رہا آپ کا بائی پاس اسی بائی پاس کے ساتھ ملیں گے ہم سامنے پھر جائیں گے ہم سرینگر یہ پہنچ گیا ہم بائی پاس پہ اگر ہم لیفٹ لیں گے تو جمہو اگر ہم رائٹ لیں گے تو سرینگر ہمیں لینا ابھی رائٹ ہم جائیں گے سرینگر یہ رہا سرینگر کا روٹ اگر آپ سرینگر سے آتے ہوں گے تو آپ کو یہی سے سرینگر سے آتے سرینگر سے آتے سامنے آپ کو لیفٹ لینا ہے وہاں سے آتے ہوئے لیفٹ تو آج کے بلوگ کو کرتے ہیں یہی پہ انڈ ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیر